اسلام علیکم اسی بی صدر افضل اور سب سے بہلے آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل کرام ٹین این پر اور اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوڈفکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں آج کی اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے شو بیس ستاروں کی تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اداکارہ ماہیرہ خان کی برکہ پہن کر بہاورپور میں مٹر گشت کرتے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہیرہ خان جو ہیں انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس میں بلیک کلر کا اکاؤنٹ پہنا ہوا ہے معروف اداکارہ ماہیرہ خان کی پنجاب کی شہر بہاورپور میں برکہ پہن کر سہیلیوں اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مٹر گشت کرتے ہوئی ویڈیو جو ہے خوب وائرل ہو رہی ہے میک اپ آٹسٹ زہیر باور نے برکے میں مربوس اداکارہ کی ویڈیو شیئر کی جن میں ماہیرہ خان کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے اور ایک ویڈیو جو ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں ہماری سپین پر ہی کہ ماہیرہ خان جو ہیں وہ برکہ پینے ہوئے کس طرح کی لگ رہی ہیں تو جناب یہ ہے ماہیرہ خان اور انہوں نے برکہ پینے ہوئے اور ان کے برکہ پینے ہوئے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کر رہی ہیں بہاور پر کی سیرز کر رہی ہیں اب ظاہری سباتیں سٹار ہیں اور شعب ستارے ہیں اس لئے لوگ ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے آتے ہیں اور اکثر اوقات جو فین ہوتے ہیں وہ کافی تنگ کر دیتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے جو ماہیرہ خان نے اپنا لیا تصویر اور ویڈیوز میں ماہیرہ خان کو دوستوں کے ہمراہ نہ صرف برکشے کی سواری کرتے اور بازار میں خلیداری کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ ایک معمولی سے بزار میں کھڑیاں اور شاپنگ بھی کر رہی ہیں ویڈیو میں ماہیرہ خان کے ہمراہ دیگر دوست بات کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ماہیرہ خان کوئی بھی بات کرنے سے پریس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تاکہ لوگ انہیں ان کی آواز سے پیسوان نہ لیں تصویر اور ویڈیوز میں معروف اداکارہ ماہیرہ خان کو پیسوں سے بنا ہار بھی پہنا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور ویڈیوز بنوانے کے دوران انہوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا ہے وکٹری کا نشان آپ کو سمجھ میں تو آئی گیا ہوگا کہ وکٹری کا نشان کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جناب اگلی خبر ہے پاکستان کی خبرو حسین اداکارہ زارہ نور عباس کی زارہ نور عباس کا شعب اس کے دنیا سے دوری اختیار کرنے کا اعلان لیکن یہ دوری بہت کم عرصے کے لیے اختیار کر رہی ہیں پاکستان شعب اس انڈرسٹی کی معروف اداکارہ زارہ نور عباس نے اداکاری کی دنیا سے آرزی طور پر دوری اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے زارہ نور عباس نے حال ہی میں نیزی ٹی وی کے شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اداکاری کی دنیا سے آرزی دوری اختیار کرنے کا اعلان کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف موضوعات پر بات بھی کی اداکارہ نے اپنے کریئر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کم از کم ایک سال کے لیے آرزی طور پر سکرین سے دور رہوں گی اس طور پر فیملی کو وقت دوں گی بہت اچھا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے انہوں نے اپنی اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں بہترین اداکارہ ہوں اور جن لوگوں کو میری اداکاری کی صلاحیتوں پر شک ہے وہ میرا کام دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زارہ نور عباس جو ہیں بولتی بہت اچھے ہیں ان کے آواز بہت اچھی ہے اور اس کے بعد اداکاری جان ڈال دیتی ہیں واضح رہے کہ زارہ نور عباس اور ان کے شوہر ایسد صدیقی بہت جلد اپنے پہلے بچے کو دنیا میں خوش آمدید کہنے والے ہیں اسی وجہ سے وہ شعبیس کی دنیا سے آرزی طور پر دوری اختیار کر رہی ہیں صرف اور صرف یہی وجہ ہے جس وجہ سے زارہ نور عباس نے ریسائیڈ کیا ہے کہ وہ شعبیس سے تھوڑا دور رہیں گی چلیے بڑھتے ہیں آج کے اگری خبر کے جانے راکھی سامد کے سابق شوہر کی دوسری شادی پر رد عمل دوسری ہے تیسری ہے یہ چوتھی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن آدل دورانی کی جب تصویریں وائرل ہوئی تو کافی لوگوں کو اس چیز کا انتظار تھا کہ راکھی سامد کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے تو راکھی سامد کے سابق شوہر آدل دورانی نے تین مارچ کو بھارتی ریالیٹی شو بگ باس کی سیزن ٹویلو کی مدے مقابل سومی خان کے ساتھ دوسری شادی کی جس کی تصویر انہوں نے سوشل میڈیا پر شویر کی آدل دورانی کے دوسری شادی کی خبر پر ان کی سابقہ اہلیا راکھی سامد کا بھی بیان سامنے آ گیا جس میں انہوں نے اس شادی کو پبلسٹی سٹنٹ قرار دی دیا ہے راکھی سامد نے بھاکہ میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے آدل نے شادی کر لی انہوں نے سومی خان سے کوٹ میریج کی ہے اور ان کے پاس کوٹ میریج کا سیٹیفکیٹ بھی ہے انہوں نے بزید کہا ہے کہ آدل دورانی اور سومی خان نے عوامی توجہ حاصل کرنے اور خبروں میں آنے کے لیے شادی کی ہے وہ بھی بہت جلد پونم پانڈے کی طرح اپنی ویڈیو ریلیز کر کے بتائیں گے کہ یہ سب ڈراما تھا پونم پانڈے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پونم پانڈے نے اپنی موت کی خبر پھیلائی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی وہ زندہ تھی دوسری جانب آدل دورانی نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی دوسری نہیں بلکہ پہلی شادی ہے اور انہوں نے چھپ کر نہیں بلکہ پوری دنیا اور خاندان کے سامنے سومی خان سے شادی کی ہے واضح رہے کہ بھارتی میڈیا کی مطابق آدل دورانی نے ماہ دوہزار تیس میں راکھے ساوند سے پہلے شادی کی تھی اور جس کی نکاح نامہ اور شادی کی تصویر جو ہیں وہ کافی وائرل ہو رہی تھی اور راکھے ساوند نے آدل دورانی سے اپنی شادی کا اعلان کرتے ہوئے چند ہفتے بعد ہی ان کے خلاف مبینہ اکھریل اتشادت کی الزام میں ایف آئی آر درج بھی کرائی تھی راکھے ساوند نے اپنے شوہر پر دھوکہ دہی کا الزام بھی لگایا تھا جس کے بعد پولس نے آدل دورانی کو گرفتار کر لیا ان تنازات کے بعد دونوں کے درمیان الہبگی ہو گئی تھی تو جناب جس چیز کا انتظار تھا وہ ہمارے سامنے آگئی ہے راکھے ساوند جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھو وہ کب اس چیز پر سامنے آتے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے تو راکھے ساوند کے بیان کا لوگوں کو اکثر انتظار رہتا ہے تو ان کا بیان بھی آگیا ہے انہوں نے اس کو پونم پانڈے پرو قرار دے دیا ہے کہ یہ پونم پانڈے کی طرح ہی یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے اور بہت جلد یہ بتا دیں گے کہ یہ شادی کوئی شادی نہیں یہ شادی ایک ڈراما ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ناسمین بولی ووڈ سے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے معروف بھارتی ادھاکارہ اپنی بہن کی موت کے چند گھنٹے بعد ہی چل بسی آٹھ گھنٹے کے بعد دوسری بہن کا بھی انتقال ہو گیا دوسری بہن کے بھی ڈیتھ ہو گئی بھارتی ٹی وی کی معروف ادھاکارہ ڈولی سوہی اپنی بہن امندیب سوہی کی موت کے چند گھنٹے بعد سروائیکل کینسر سے جن لڑتے ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق اٹھالیس سالہ ادھاکارہ ڈولی سوہی سروائیکل کینسر سے جن لڑ رہی تھی اور ان کا علاق جاری تھا لیکن گزشتہ کچھ دن پہلے ادھاکارہ کی طبیعت بگڑ گئی تھی جس کے بعد انہیں امرجنسی میں ممبئی کے اپولو ہسپتال میں داخل کروایا گیا یہ پورچ میں بتایا گیا ہے کہ اسی دوران ڈولی سوہی کی چھوٹی بہن امندیب سوہی جو کہ پیشے سے ادھاکارہ ہی تھی وہ یرکان کا شکار ہوئی تھی اور انہیں بھی اپولو ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا ادھاکارہ کے بھائی کے مطابق امندیب سوہی یرکان کی وجہ سے کینسر سے جن لڑتے ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے اور اس گھر پر قیامت ٹوٹ چکی ہوگی جن کی دو بیٹیاں ایک ساتھ ہی رخصت ہو گئی ان کے بھائی نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت ہے ہم نے چند گھنٹوں میں اپنے گھر کی دو بیٹیوں کو کھو دیا چند گھنٹوں میں دونوں بہنوں کی موت کی وجہ سے اہل خانہ شدید صدمے میں ہیں اور ڈولی کے بھائی نے انکشاف کیا ہے کہ ادھاکارہ کو چھ ماہ قبل سروائیکل کینسر کی تشریح ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اس کا علاج جاری تھا اپنی بیماری اور کیمیو کی وجہ سے ڈولی کو ٹی وی سیریل جنک درمیان میں ہی چھوڑنا پڑا تھا واضح رہی کہ ڈولی سوہی نے مطابق بھارتے ڈراموں میں اپنی ادھاکاری کے جوخر دکھائے ان کے معروف ڈراموں میں کسوم کم کم بھا گیا اور بھابی تیرے سن پریت لگائی سجنہ کلاش کمال میری آشکی تم سے ہی ہے اور جنک سمیت دیگر کئی ڈرامیں شامل ہیں یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے اور دو بیٹیوں ایک ساتھ جانا اس گھر پر کہہ ٹوٹ پڑا ہوگا اس گھر پر قیامت سا ایک سما ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ